بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا مقبرہ نور جہاں کے حوالے سے جو لاہور میں زلا شادرہ میں باقی ہے اور یہ اسی سائٹ پہ ہے جہاں پہ جہاں گیرو اور آسیب جہاں کا مقبرہ جو اس سے پہلے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اس مقبرے کی ابھی ریسنٹلی تذیریوں نے رائش کی گئی ہے اور اس کو سٹون لگایا گیا وہی ریٹھ جو بچھری مسجد پہ اور دوسری مغل مقبرہ پہ لگایا جہاں کچھ حرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ مقبرہ روڈ سے نظر آتا تھا اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے آگے بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں اور جیکل ہے بہت بڑا اور اس مقبرے کی حالت کافی بوسیدہ تھی جو ریسنٹلی ریسٹور کر کے یہ اپنی اس خوبصورتی میں آیا ہے تو یہ اداروں کا اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہاں نے اس کو ریسٹور کر کے اس قابل کیا ہے کہ لوگ یہاں پہ آئیں اور ہمارے ہاں ٹوریزم بڑھے اور ہم بھی ٹوریزم پہ کام کر رہے ہیں کہ لوگ ٹوریسٹ یہاں پہ آئیں اور کھائٹس کو کہ پاکستان میں کون کونسی اسٹوریکل پلیسس مقبر ہے نور جہاں کہ اگر اطراف میں دیکھیں گے تو پاک بہت خوبصورت منایا گیا اور ایک راہ داری ہے جو سیدھی مقبرے کی طرف جاتی ہے اور مقبرے کی خوبصورتی اپنی ایک طرف ہے اور اس کے درج و باگ اس کی اپنی خوبصورتی خجور کے درختیاں نظر آتے ہیں اس مقبرے کو نقصان جو پنچایا ہوں ہم جیسے ہی لوگ ہی تھے اور انہوں نے اس کو بہت ساری ہمارچ گاہیں بنی ہوئی تھی اور ابھی بھی میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا دیان دیا جائے اس پہ جو بیس روپے کا ٹکٹ لگا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھایا جائے اور اسکول ٹائم پہ اسکول یینی فارم میں جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے کیونکہ اسکول ٹرپ پہ تو ٹھیک ہے ایلا ہوئے پر اسکول کے بغیر جو چند لوگ یہاں پہ نظر آئے تھے ان کی ویڈیوز بھی میں نے بنائی تھی پر میں اپلوڈ نہیں کرنا چاہوں گا پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سا ایکشن لے موسیقی 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 اور اس کے چاروں طرف دیکھیں تو خوبصورت کام ہوا وہ بھر کو آگا یہ بھی ریسٹلی ریسٹور ہوا ہے سارا اور ابھی بھی ہو رہا ہے کافی سے اس کے باقی ہیں جو ریسٹور ہونے ماں رہے ہیں اور اس کو ہم اندر سے بھی دیکھتے ہیں ابھی تو پھر چلتے ہیں اندر اندر انٹر ہوتا ہی ہے ہمیں سامنے جو ہے نو چھانگی کا پر نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور قبر ہے جو ان کی بیٹی لاتی ہے اس کا تعلق چھانگیر سے تو نہیں ہے نہ وہ ان کی ولاد ہے یہ بیسیکلی ان کے پہلے خامد سے تھی نو جہان جہانگیر کی چہتی بیوی تھی اور اس کا دربار میں کافی اثر اور سکتا موسیقی 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 اندر جا کے کچھ تکلیف ہوتی ہے اور جو والچچاکنگ کی بھی لوگوں میں اپنی وراثت چھوڑ جاتے ہیں ان کی وراثت پتہ نہیں کیوں یہاں پر نظر آتی ہے جگہ جائے دہ وراثتی ہیں اور وہ کیوں ایسا کرتے ہیں ان کا عرصہ عمل کیا ہے میرے خواہر سینکو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ تیوریس سپورٹس ہے اور ان پر اپنی وراست چھوڑ کے اپنے نمبر اور اپنے محبوب کے نمبر چھوڑ کے جانا ہے کوئی مناسب بات نہیں تو لہذا تھوڑا سا اس پہ سوچیں موسیقی 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 اس مقبرے کے اندر آپ کو فریسکو آٹ کا کام بھی کام نظر آئے گا جو وقت کے ساتھ ساتھ مدم ہوتا گیا اور اب کافی جگہوں سے تقریبا مٹ چکا ہے اور کچھ جگہوں میں موجود بھی ہے اور وہ آپ اس ویڈیو میں نظر بھی آئے گا تو انشاءاللہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں اور آپ سے بھی ڈیمانڈ کروں گا کہ آپ لوگ بھی یہاں آئیں اپنے ہیریٹیج دیکھیں اپنی سائٹس دیکھیں اور اس کو ساف سترا رکھیں اچھا پکنیک پوائنٹ آئی ہے تو اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا اور میری کوشش پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری حسنہ اپ گئی ہو اور میں مزید اس طرح کی ویڈیو اسے اپ لوڈ کروں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی